موسیقی 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 مزرگان محترم یہ حج والا مہینہ ہے اس سے بیشتر سالوں میں ان دنوں میں لاکھوں فرزندگان توحید مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچ چکے ہوتے تھے لیکن اس سال چونکہ کرونا ویرس کی وبا کی وجہ سے سارے عالم میں پریشانی ہے جس کی وجہ سے تمام ملکوں سے پہنچنے والے فرزندگان توحید کو حج بیت اللہ کے لیے موقوف کر دیا گیا ہے کہ اس سال وہ حج پر نہ آئیں آئندہ سال انشاءاللہ وہ حج کے لیے پہنچیں گے جبکہ کئی لاکھ حجاج اکرام مینہ میں عرفات میں مزدلفہ میں اور مکہ کی سرزمین پر جمع ہو کر اور حج کے ارکان ادا کر کے اپنے فریضے کو انجام دیا کرتے تھے یہاں ہمارے ریاست کرناٹک سے بھی بہت سارے احباب نے ماشاءاللہ اپنی پونجی جمع کر کے بھی رکھی کئی سالوں سے ارادہ بھی کیا حج کا فام بھی بھرا ماشاءاللہ کئی لاکھ لوگوں میں سے منتقب لوگوں کا قرآن میں نام بھی اٹھا پیسے بھی بان دیئے تھے لیکن اللہ رب زلجلال نے اس سال تو کچھ اور ہی منظور کر کے رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کے حجاج اکرام بھی اس سال حج بیت اللہ کے لیے پہنچ نہیں سکے یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے اللہ کی مسئلیت اللہ بہتر جانتے ہیں اب جتنے احباب مکہ اور مکہ کی سرزمین پر ہوں گے وہ حج کے فریضے کو انجام دیں گے بقیہ ہم جو بھی یہاں حج کا ارادہ کیے ہوئے تھے پہنچ نہیں سکے وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے اور آنے والے سالوں میں اللہ رب زلجلال حج جیسی عظیم عبادت ان کے لیے قبول فرمائے یہ مبارک مہینہ چونکہ ہم یہاں ہیں یہاں کچھ ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں تو ہم اس کو انجام دینا ہی ہے ایک تو یہ ہے کہ نوی تاریخ کا روزہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم عرفہ اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهَا بندے مومن اگر عرفے کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب زلجلال پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک روزہ رکھ لینے کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں جولئی کی اکتیس تاریخ کو زلحچ کی نو تاریخ ہے جتنے بھی احباب یہاں ہیں جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ احباب چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں سب اس دن روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ نو تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر تیرا تاریخ کی اثر تک یعنی تیس پر ایک تاریخ کی فجر کی نماز سے تکبیرِ تشریخ ایامِ تشریخ جسے کہتے ہیں تو تکبیراتِ تشریخ پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے تین مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگر ہم گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں حالات ہیں بہت سارے علاقوں میں مساجد میں نماز کا احتمام نہیں ہو رہا ہے خود ہمارے اس علاقے میں سٹی کے علاقے میں چامرہ چپیٹ ہو چکپیٹ ہو اور اس طرف کے جو علاقے ہیں تیس پر ایک تاریخ تک سیل ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے جس کی وجہ سے نماز جو باجماعت ادا کی جاتی تھی وہ ادا نہیں کی جا رہی ہے اب احباب گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں وہ احباب بھی اپنے گھر میں فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد احباب بلن آواز سے تکبیر کہیں ایک مرتبہ تین مرتبہ جتنی آپ کے لئے یہ گنجائش ہو ایک مرتبہ تو پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو مرد احباب بلن آواز سے پڑھیں اور جو عورتیں ہیں وہ بھی احسطگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اکثر وہ بیشتر دیکھا کرتے ہیں کہ عورتوں کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں تکبیرات کے پڑھنے کا اور وہ احتمام نہیں کیا کرتی میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ان دنوں میں جبکہ یہ وبا کے ایام ہیں اللہ کی تکبیر اللہ کی تحمیل اللہ کی حمد و سنہ اگر ہم بیان کرتے ہیں یہاں جتنی بھی آب و ہوا ہے اس میں اللہ کی حمد و سنہ ہر گھر سے بلند ہو رہی ہے اور ہر مسجد سے بلند ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ وبائیں تل جائیں گی یہ وبائیں دور ہو جائیں گی یہ وبائیں ختم ہو جائیں گی اللہ کی تکبیر بیان کرنے کا وقت ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی تکبیر بیان کرنا چاہیے اور یہ جو دن ہیں خربانی کے ایام بھی ہیں جہاں میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی کے ذریعے پیغام دیا قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پیغمبر کہیے میری نماز وَنُسْكِ مَیْرِ عبادت یہاں قربانی بھی ایک عبادت ہے چاہے قربانی ہو یا دوسری عبادتیں ہو یہ بھی اور اسی طرح مَحْيَایَا وَمَمَاتِ میری زندگی میرا جینا وَمَمَاتِ میرا مرنا یہ سب کس کے لیے ہے لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے ہے میں جی رہا ہوں اللہ کے لیے میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کا حکم چلتا ہے نہ میرا کچھ چلتا ہے نہ کسی اور کا چلتا ہے ہم سب غلام ہیں عبید ہیں ہمارا کوئی حکم نہیں چلتا ہم جتنی بھی طاقت کیوں نہ رکھ لیں جتنا بھی مال کیوں نہ رکھ لیں جتنی بھی جائدات کیوں نہ رکھ لیں اگر اللہ کا حکم آ جائیں کوئی بچ نہیں پائے گا اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہی چلتا ہے ان الحکم الا للہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ جب تک چاہیں ہم کو دنیا میں رکھیں گے اگر اللہ رب ذوالجلال نے چاہا تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان دنوں میں اگر ہمارے لیے ہمارے لیے گنجائش ہو جانور کے زباہ کرنے اگر ہم جانور کو لے کر آئیں گلی کوچوں میں گھومائے بغیر ادھر ادھر دکھائے بغیر ریاکاری مقصود نہ ہو نام و نمود مقصود نہ ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو کہ اس عمل سے میرا رب خوش ہو جائے میرا پروردگار خوش ہو جائے اس مقصد سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے یہ نہیں کہ میں ایک لاکھ کا جانور لے کے آؤں گا پانچ لاکھ کا جانور لے کے آؤں گا دس لاکھ کا جانور لے کے آؤں گا اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر سال میں قربانی کیا کرتا تھا حالت پتلی ہونے کے باوجود زبردستی لے کے جانور لاکھے زباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اگر میں قربانی نہ کروں میرے پڑوس والے میرے بارے میں کیا کہیں گے بیاکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے نام و نمود کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر قربانی کا عمل ہم کر رہے ہیں تو فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے چونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ بیان کر دیا لن ینا لاللہ لہو مہا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تمہارے جانور کا گوش بنا اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ جانور کا نقون اللہ کے پاس پہنچتا ہے اللہ کو مقصود ہے تو تقوی مقصود ہے کہ یہ کس نیت سے زباہ کر رہا ہے یہ کس نیت سے قربانی کے عمل کو انجام دے رہا ہے اگر ہماری نیت صاف ہو ہمارا رب ہماری اس قربانی کو خبول کر لیں گے بیاکاری مقصود نہیں صرف اللہ کی رضا مقصود ہے اگر ممکن ہے تو ہم نے قربانی کے اس عمل کو انجام دے دیا ہاں باوجود ہماری کوشش کے چونکہ جانوروں کا آنا شہر میں بہت بڑا مسئلہ ہے باوجود ہماری کوشش کے جانور نہیں ملا اب قربانی ہم نے نہیں کیا تو تین دن دس تاریخ زلہچ کی گیارہ تاریخ اور بارہ تاریخ کی یعنی اثر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک جانور ملتا ہے تو آپ اس کو زباہ کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جانور کو زباہ کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا تو ایسی صورت میں اگر جانور خرید لیا تھا اور قربانی کر نہیں سکے آپ کے پاس ایسا ماحول نہیں تھا کہ ہم زباہ کر سکتے تھے تو یہ پورا جانور صدقہ کرنا ہوگا اس جانور کے گوش میں سے ایک ٹکڑا بھی ہم اپنے لیے بھی اور اپنے مالدار رشتداروں کے لیے نہیں دے سکتے غریب رشتداروں کے لیے دے سکتے ہیں اور اسی طرح فقراء، مساکین، بیوہ اور یتیم ان لوگوں میں پورا گوش تقسیم کرنا ہوگا اگر جانور ہم نے قریدہ نہیں تین دن گزر گئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شریعت کا حکم بڑا ہی آسان ہے لا یکلف اللہ نفساً اللہ اصحا اللہ ہم کو اتنا مکلف نہیں بنائیں کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے ہم قربانی ہی کریں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کوشش کر کے قربانی کے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں تو آپ انجام دیں اگر نہیں ہے، نہیں کیے تو اس کی پوری قیمت کو آپ ایک جانور کی قیمت کا حساب لگائیں پوری قیمت اللہ کی رحمے صدقہ کر دیں ایک قربانی نفل قربانی ہے ایک قربانی واجب قربانی ہے اور ایک قربانی منت والی نظر والی قربانی ہے ہاں ان دنوں میں جو ہے وہ واجب کی قربانی وہ بھی صاحبِ نصاب اگر گزشتہ سال دیا تھا اس سال اللہ نہ کریں ایسا نہ ہو اگر ہو گیا، غریب ہو گیا اب مال نہیں رہا تو اب اس سال قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سال قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ قربانی کے اس عمل کو انجام دیں تو یہ قربانی جو واجب ہے وہ دس تاریخ، گیارہ تاریخ، بارہ تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے اگر اس نہ کر سکے تو جانور کو آپ صدخہ کر دیں یا اس کی خیمت کو صدخہ کر دیں دوسری نفل قربانی مثال کے طور پہ ہم نے چھوٹا سا بچہ ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اس کے نام سے دینا چاہا تو یہ نفل قربانی کہلائے گی اور ایسے ہی اپنے رشتدار یا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا بھائی رخصت ہو چکا ہے اس کی طرف سے ہم قربانی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی نفل قربانی کہلائے گی اور ایسے ہی اپنی اولاد غریب ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو اب اس کے طرف سے بھی قربانی دیتے ہیں تو یہ بھی نفل قربانی کہلائے گی اب یہ ایک آپ نے نیت کر لیا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جانور کو زباہ کروں گا تو یہ منت والی قربانی کہلائے گی نظر کی قربانی کہلائے گی یہ تو ضروری ہوگا جیسے ہی کام ہوا تو آپ کو زباہ کرنا ہوگا اگر کام نہیں ہوا تو زباہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم نیت کرتے ہیں ویسے ہی ہم عمل کو انجام دینا ہے اگر ان حالات میں پوری پاکی صفائی کے ساتھ نام و نمود کے بغیر دیاکاری کے بغیر نمائش کے بغیر قربانی کے اس عمل کو انجام دینا ممکن ہو تو دیں ورنہ جو مسئلہ ہے آپ اس پر عمل کریں چونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ نا گفتہ بھی ہی ہیں مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے پچھلی جمعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے ایک صاحب جن کے نو بہنیں تھیں دو بہنیں انتقال ہو گئیں ابھی پتا چلا دو دن پہلے تیسری بہن کا بھی انتقال ہو گیا ایسے ایک دو حالات نہیں ہیں ہمارے یہاں کے دوسرے مساجد کے جو ذمہ دار تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی بہت اچھا چل پھر رہے تھے سب دوسرے کاروائیوں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے لیکن اچانک انتقال ہو گیا اور شہر کے حالات سے بھی آپ باقبر ہیں کہ ہم اپنے رشتہ دار کو بھائی کو یا ماں کو یا بہن کو آمبولنس میں یا گاڑیوں میں ڈال کر یہ ایک ہاسپٹل سے دوسری ہاسپٹل دوسری ہاسپٹل سے تیسری ہیاسپٹل لیکن آکسیجن والا بیڈ نہیں مل پا رہا ہے بہت 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 مشکل پیش آ رہی ہے ایسے وقت میں اگر ہم احتیاط نہ کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ مالک ہے چلو جو ہوگا سو دیکھا جائے گا بعد میں دیکھ لیں گے ایسا نہیں ہے احتیاط کریں پھر اللہ رب زلجلال کی ذات پر بھروسہ کریں یہی اللہ رب زلجلال ہمارے لئے حکم دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا شہر اور ہماری ریاست یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں غیر مسلم بھی رہتے ہیں اب اس کاموں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ہی ڈی جی ہلی کے ایک علاقے میں فیور کلینک شروع کرنے کے سلسلے میں احباب نے مل کر شروع کیا چونکہ بہت سارے علاقوں میں جو لوکل کلینکس ہیں وہ ڈاکٹرس نہیں آ رہے ہیں در کی وجہ سے کہ کہیں کرونا کا مریض نہ آ جائے ہم اسے دیکھ کر ہماری جہان کو مشکل میں نہ ڈال دیں اس لئے ڈاکٹر کلینک کھولنے کے لئے تیار نہیں اب محلے والے مل کر ایک ڈاکٹر سے جو کہ غیر مسلم ڈاکٹر مسلمانوں کے علاقے میں آ کر کام کرنے کے لئے تیار ہوا اللہ جزائے قیر عطا فرمائے ہمارے ملک کی یہی سب سے بہترین مثال ہے کہ ایک غیر مسلم انتقال کرتا ہے اس کے رشتہ دار اس کا کھریہ کرم کرنے کے لئے تیار نہیں تو مسلمان اپنا کھاندہ دے کر اس کے آخری مذہبی رسومات انجام دے تھے ہیں اور اگر مسلمان مریض ہو جاتا ہے تو غیر مسلم ڈاکٹر اس کا علاج کرواتے ہیں ہاں دوسرے بھی حالات ہیں مجھے اس وقت اسے ذکر کرنا نہیں ہے لیکن یہ گنگا جمنا تحضیب کا ملک ہے کہ یہاں مسلمان بھی بستے ہیں غیر مسلم بھی بستے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے انسانیت کو سامنے ملہوز خاطر رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں یہی ہمارے ملک کی سر سے بہترین مثال ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر غیر مسلم بھائیوں کا علاج کر رہا ہے ایک غیر مسلم ڈاکٹر مسلمان بھائیوں کا جو بیمار ہیں ان کا علاج کر رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہندو ہوں مسلمان کو نہیں دیکھتا ایسے بہت سارے ڈاکٹر ماشاءاللہ جن کی مثال ہمارے سامنے آئی ہے اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال ہمارے اس ملک کا یہ جو ورسہ ہے یہ جو تحذیب ہے اسے ہمیشہ اسی طرح باقی رکھے یہاں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو اور آپس میں فرقہ پرستی اور لڑائیاں جھگڑے نہ ہو محبت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں انسانیت کی مثال کو قائم کریں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے مشکل وقت ہے بزنس بھی نہیں چل رہا ہے بہت سارے دکان بند ہیں لیکن یہاں جامعہ مسجد ٹرس کے ذریعے ہیں یہ پورا نظام چلانا ہے اسکول بھی چونکہ اسکول کی فیز بھی نہیں آ رہی ہے کیا کریں سب کے لئے مشکل وقت ہے میں احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا بڑے درد کے ساتھ جہاں میں مسجد ٹرس کے طرف سے اپیل کرنا چاہوں گا اور میرے طرف سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا جن جن تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے برائے مہربانی آپ اپنے طور پر ہمارے ٹرس کے آفیس کا فون نمبر دستیاب ہے نیٹ پر آپ اسے لے سکتے ہیں یا یہ ہے کہ ہمارے سیکریٹری صاحب کا بھی نمبر ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یا میرا نمبر یہاں کے اکاؤنٹ کی تفصیلات معلوم کر کے آپ بیان کے ذریعے سے آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں ملک کے اندر تو جو احباب بھی دوسرے شہروں میں یا اپنے گھروں میں بنگلور میں ہی چونکہ اس وقت یہاں پہنچنا مشکل ہو رہا ہے ایسے وقت میں آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں اللہ رب زلجلال آپ کی اس محبت کو خبول فرمائے یہ آپ کا ادارہ ہے یہ آپ کا ادارہ ہے اس کی طرف توجہ دینا یہ آپ کا بھی فریضہ ہے ہمارا بھی فریضہ ہے اللہ رب زلجلال ہر ایک کو جو مسلمان ہو یا دوسرے ہو ہمارے اس ادارے کی طرف متوجہ فرمائے اور یہاں کی ضروریات کو غیر سے پرا فرمائے اس وقت ہمارا ٹرسٹ بھی چونکہ مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور بھی بہت سارے وہ مسلمان بھائی بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اگر اللہ نے توفیق دے دیا تو اللہ چلانے والے ہیں ہم تو صرف آواز لگانے والے ہیں آواز کو پہنچانے والا متوجہ کرنے والا اللہ رب زلجلال ہے اللہ رب زلجلال ہمارے اس ادارے کو تا خام خیامت یوں ہی چلاتا رہے اور یہی یہی طریقے سے اور ترقی کے ساتھ یہ آگے بڑھتا رہے اللہ اس کی توفیق اتا فرمائے خاص طور پر جو احباب بیمار ہیں جنہوں نے بڑی دعاوں کی گزارش کی ہے بہت بہت دعاوں کی گزارش کی ہے ہاسپٹل میں سانس لینے کی تکلیف کی وجہ سے ونٹی لیٹر پہ ہیں بعض احباب کو آکسیجن دیا جا رہا ہے اور بعض احباب الگ الگ آئیسیو میں بیڈوں پہ سو رہے ہیں اللہ رب زلجلال ان تمام بیماروں کو مکمل شفاہ تا فرمائے اللہ رب زلجلال ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے داکٹر تو فقط علاج کر سکتا ہے صحت نہیں دے سکتا شفاہ نہیں دے سکتا وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ حضرت ابراہیم نے کہا تھا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفاہ دیتا ہے اللہ ہی ہیں جو شفاہ دینے والے ہیں جتنے بھی بیمار احباب اس وقت پریشان حال ہیں وباہوں سے متاثر ہیں اللہ رب زلجلال تمام کو شفاہ اتا فرمائے اور جن کے رشتے دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس بیماری سے لڑتے لڑتے اللہ مرے ان تمام بھائیوں کی بھرپور مغفرت فرمائے ان کے وارثین کو صبر جمیل اتا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ان کو دور فرمائے تجارت نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی تناو میں ہیں تینشن میں ہیں اللہ رب زلجلال ان کو ذہنی سکون اتا فرمائے خلبی سکون اتا فرمائے اور پریشانیوں میں گھرے بغیر اس سے نکلنے کی توفیق اتا فرمائے جو مرہومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرہومین کی بھرپور مغفرت فرمائے آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين وآلیکم ورحمت اللہ